موسیقی موسیقی اگر کتکے مطابق دیکھے جائے تو ہم سے کشا اللہ بھی جناہیں لیکن تھا ایج کو دیکھا جائے تو 2-3 سال پہلے ہارلی چین ایج کو کراش کی، grande Apa میں تھے کہ انہوں نے پروپٹی کے ایک پروپٹی ڈیلر کو جوائن کیا atalateur کے لئے اور چار پانچ سال تک کچھ تجربہ حاصل کیا کیسے کام کیا جاتا ہے پراپٹی یہ نہیں ہے کہ خریدہ اور بیچا اور بس میں پراپٹی ڈیلر ہو گیا ہے اس کو باقاعدہ سیکھنے کے لیے ایک فن ایک تجربہ اور ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم اس چیز سے کوسندور ہیں تو ان صاحب کے بقول کہ چار پائنٹ سالوں میں میں اپنی بائیک تک اپگریڈ نہیں کر سکا لیکن جو ہی آپسٹیک کو جوائن کیا آج انتر چھٹا مہینہ جا رہا ہے اور چھے ماہ میں ساٹھ لاکھ پلس میں چلے گئے ہیں ساٹھ لاکھ پلس کی اس کی ارنیلہ ان کی ایج دے گئے ہیں اور ان کی محنت اور اچیومیٹ دے گئے ہیں اس سے اور بھی کئی ہمارے ایسے اچیورز ہیں بہت کم ٹائم میں لیکن وقتاً فوقاً شیرنگ اتنا ٹائم نہیں ہے اس تمام سسٹم کے پیچھے پراپٹی کو فرس ٹائم ملٹی لیول مارکیٹنگی پلیٹ فارم میں ایسا ڈیزائن کیا گیا جس کو ناقابل یقین تصور کیا جاتا تھا نیٹور کے انڈسٹری میں لیکن اس کے پیچھے دماغ سوزی جن صاحب کی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جان پہ دہراز آگ ہے ناصر کہ دیکھنا بھی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے میں بہت قابل احترام اپنے دوست عزیز بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج بیماری اور علالت کے باوجود میری ریکویسٹ پہ مشتاق حسین کی ریکویسٹ پہ یہاں پہ تشریف لائب آپ کی جو کیریز ہوں گی میں آپ کی پھرپور تعلیم میں جناب اپنی سینئر کنٹری ڈیریکٹر جناب نصیر حیدر صاحب کو درخواست بزاروں کے سٹیج پر آئیں اور اپنے کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں جناب نصیر حیدر صاحب اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ شہر خریر سے ہوتے اور میری دعا ہے کہ اللہ واقعہ آپ کو سلامت رکھیں سیعت دے آپ کا بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارا میسیج سننے کے لئے اور میں یہاں پہ مشتاق بھئی کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے انٹرڈوز کروایا اور ان کے لئے بھی میری دھیر ساری تمنایں اور دھیر ساری جو نہ وہ نیک خواہشات ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی کابیاب کرے اور فرس سیشن میں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اللہ پاک ان کی بھی دلی مدانے پوری کرے تو thank you very much آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تمہارا میسیج سننے کے لئے میں تقریبا 2008-2009 کے اندر میں خواہت آیا تھا تو اس کے بعد آج جو نہ ترمیان میں برنو تک تو آنا ہوا لیکن اس سے اور یہاں پہ چکر نہیں لگا تو پندرہ بی سال سے کچھ جیسے کہ پورا پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ میں رہا اور ان میں سے خواہٹ ان سٹیز میں ہے جو زیادہ افیکٹیو رہا تو آج اتنا پرسکون دیکھ کے اور اتنے اچھے حالات دیکھ کے بہت اچھا لگا تو اللہ پاک اس سٹی کو بھی ہمیشہ جو نہ اپنے حفظوں امان میں رکھے اور تمام لوگوں کے اوپر سلامتی رکھے تو شکر الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ معاملات ہمارے سٹل ہوئے تو جیسے کہ آپ نے پرزنٹیشن سنی اور بہت اچھی بات ہے بہت تھوڑے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن آپ کی جس قدر آپ نے اچھی طریقے سے آپ نے پلان سنا فرسٹ ٹائم تھا میبی پانچ پرسند میبی دس پرسند کچھ تھوڑا بہت سمجھ آئے ہم کیا کر رہے ہیں پروپٹی کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں لیکن یہ بھی بہت کافی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پانچ پرسند دس پرسند سمجھ آئے تو جیسے کہ آپ نے پرزنٹیشن سنی اور اس کے حوالے سے تھوڑا ساتھ دو چار چیزیں میں بھی بولوں گا آپ کو زیادہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا دس بندرہ میٹے انشاءاللہ تو اس میں خوپ خوپ سٹیک عظیم نے بتایا دو چیزیں ہیں جیسے کہ پروپٹی اور جیسے کہ مل ام نیٹوار مارکٹنگ بریکسلنگ کی انڈسٹری ہے اور یہ دو انڈسٹری کا جوائنڈ وینچر ہے اور اس کی اوپر ہم نے کام کو آسان بنایا جس سے ہر بندہ پروپٹی کی فیلڈ کو دیکھ سکے اور کر سکے اور بینیفٹ اٹھا سکے تو اس حوالے سے جب ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا دو ازار سترہ کے اندر تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر گائے بگائے کافلہ جھڑتا رہا اور یہ کافلہ بڑھتے بڑھتے آج کو ہر تک پہنچ گیا تو اس میں جو مینجمنٹ ہے جیسے ہمارے ٹارگیٹس ہیں جیسے ہمارے پروجیکٹس ہیں ان چیزوں کی اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک سٹارٹ میں تین لوگوں سے سٹارٹ ہوئی اور آج الحمدللہ اس میں جو کور ٹیم کے اندر مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ ٹوئنٹی تھری ہیں ٹوئنٹی تھری ہیں جو کور مینجمنٹ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے ٹوٹل لوگ جو ہوں گے وہ ہنڈرڈ ہوں گے یہ کسی ایک فرد کی کمپنی نہیں ہے یا کسی ایک کی وہ اس کا جیسے بولتے ہیں کہ اس کو وراثت میں یا اس کا کوئی اس کے اوپر حق نہیں ہے یہ ہر اس بندی کی ہے جو بندہ بھی پروو کرے گا وہ مینجمنٹ بھی آ سکتا ہے وہ اس کو ہینڈل بھی کر سکتا ہے تو یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے ہے پراپر تمام رول کو فالو کر رہے ہیں اور کوئی بندہ بھی اس کی مینجمنٹ کا حصہ بھی بن سکتا ہے اور اس کو لے کے آگے بھی چل سکتا ہے جو بندہ بھی پروو کرتا ہے وہ آگے آکے اس کے اندر کام کرتا ہے تو ابھی اس کے اندر ٹوئنٹی تھری لوگ ہیں جو کور ٹیم کے اندر ہیں جو ہنڈرڈ ہونے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہنڈرڈ لوگ اس کے اندر کور ٹیم کے اندر ہم نے پورے کرنے ہیں اور وہ سارے لوگ اس کی مینجمنٹ کریں دوسرے نمبر پہ جو اس کا بات کی جو ہمیں ازازی طور پہ ڈریکٹر بنانے ہیں وہ ٹوئنٹی فائیو ہے ازازی طور پہ ٹوئنٹی فائیو لوگ ہیں جو ان کا پراپر اس کے اندر شیئر ہوگا اس کے بینیفٹ کے اندر وہ لوگ بھی جو پروو کریں گے وہ اس کا احصہ بنے گے تیسرے نمبر پہ یہ چیز جو ہمارے بائر کی مینجمنٹ ہے جیسے ہماری فرنچائزز ہوتی ہیں جیسے ہماری پروڈکٹ ہیں جیسے باقی مملہات ہیں جو ہینڈل کرنے جو ہمارے پورجیکٹس ہیں اس طرح ایک پورجیکٹ کو جو کول ٹیم ہوگی پورجیکٹ کے لیے وہ بھی ہنڈر ہوگی جیسے کہ فرض کریں کہ آپ کی ایک سوسائیٹی بنتی ہے آپ کی کوئی لینڈ شیئرے کے اوپر کوئی سوسائیٹی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کی بھی سو لوگ ہوں گے جو اس پورجیکٹ کو ہنڈل کریں جیسے کہ ہمارا پروپٹی ایکسچینج کا پورجیکٹ ہے جتنے ہمارے پورجیکٹ ہیں الاغ الاغ پورجیکٹ ہیں آپ کا اس کے اندر ہوپسٹیک کے اندر ایچ ایڈ ایوریتھنگ ہے تو کسی بھی پورجیکٹ کے لیے جو کوئی ٹیم ہوگی وہ ہنڈر کی ہوگی تو ہزاروں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے انشاءاللہ ہمیں ایک لائل اچھے لوگوں کی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو پبلک کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویلنٹیئر اس کی ضرورت ہوگی باقی بزنس کو آپ نے سنا جو بھی بندہ پلائن کے اوپر کام کرتا ہے اس کی جتنے بھی بینیفٹ ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے منیجمنٹ کے بعد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم کرنا کیا جاتے ہیں ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے وہ چیز بھی بڑی اپورٹڈ ہے اس کے اوپر بھی ضرور ڈسکس کروں گا تو ہمارے بندہ لاکھ پرجیکٹس ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے فیس چل رہے تھے تین فیس کمپلیٹ ہوئے چوتہ فیس ہے آگے پانچ ہواں ہے چھے فیس ہیں ٹوٹل اور اس کے علاوہ ہمارے پرجیکٹس ہیں پرجیکٹ میں جیسے میں نے آپ کو سوسائیٹی کا بولا یہ بھی ہمارے پرجیکٹ کا حصہ ہے جیسے کہ ہمارا پروپٹی ایکسچجج ٹریٹ کا ایکسچجج یہ بھی ہماری پرجیکٹ کا حصہ ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ دو ہزار پتیس تک ہماری جو ورک فورس ہے وہ پندرہ لاکھ ہم نے کرنا ہے آج ٹوٹل ایک ہزار لوگ ہیں تو ہم نے اپنی ورک فورس کو دو ہزار پتیس تک پندرہ لاکھ کرنا ہے جو ہم نے اس کو ریوینیو جو شیئرنگ میں آتا ہے جو ہم نے ریوینیو شیئر کرنا ہے جو ہم نے ریوینیو شیئر کرنا ہے جو نیٹوار مارکیٹنگ کی کمپنی ہوتی ہے جو اس کا ٹوٹل ریوینیو ہوتا ہے وہ تقریباً شیئرنگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اپنے دو ہزار پتیس تک ایک لاکھ ان پندرہ لاکھ میں ملینیر بنانے ایک لاکھ جو ملینیر پول میں ہوں گے یہ ہمارا اپنا ٹارگیٹ تو اس طرح یہ جو کمپنی کے پروجیکٹ ہیں اس کے اندر دو ہزار اٹھائیس تک یہ ہمارا جو پروسسنگ ٹائم ہے جو ہماری بیڈنے کا پروسس ہے یہ دو ہزار اٹھائیس تک اس نے کمپلیٹ ہونا ہے یہ ہوپ ہے اس طرح جیسے پروپٹی کی منیجمنٹ ٹیم ہے جیسے کہ ہماری لیگل ایڈوائزر ہیں جیسے کہ ہمارے جونا بیک اینڈ پہ آئیٹی کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے پھر ہمارے جونا جیسے باقی پروڈکٹ تین کٹ اگریز ہیں سمارٹ پیکجز ہیں پھر اس کے بعد ہمارے مرچنڈ ایگریمٹ ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ پورے پاکستان کی اندر ہم نے آپ کو دال چینی چاول کی آٹا سبزی یہ ساری آپ کو انشاءاللہ ہوپسٹیک کے پلٹ فارم سے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور بڑی ہی کابل بڑی ہی اچھی ٹیم ہے بڑے ہی لائل لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کی دعاوں اور آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہمیں تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں اور سارے لوگ اس پہ مستفید ہو سکیں اب جیسے کہ بزنس کی بات ہوتی ہے ہمارے آج یہ بزنس میٹنگ ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی فائننشل پاور کو سٹرانگ کر سکیں بدکسوٹی سے پاکستان کے اندر ہم تھرڈ ورڈ کنٹری سے ہیں ہمیں کبھی بھی فائننشل ایڈوکیشن نہیں دی جاتا ہمیں ایسا ہونا کہ کچھ ہم اپنے فائننشل ایڈوکیشن لے کے ہم اس کو پراپر لے کے چلے اور ہم اپنے آپ کو بہتر زندگی گزار جب انسان پیدا ہوتا ہے ہوش سنبالتا ہے تو ہوش سنبالنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی لائف میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک پیٹرن بنا ہوا ہم لوگوں کا ماں باپ بڑا کرتے ہیں تھوڑی سی ایڈوکیشن دیتے ہیں تھوڑی سی ایڈوکیشن کے بعد پھر وہ ہمارے شادی کر دیتے ہیں ہمارے لیے گھر بناتے ہیں اور پھر ہم اپنے بچوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں پھر ان کو بڑا کرتے ہیں کچھ ایڈوکیشن دی نارمل اور پھر ان کی شادی میں لائے جاتے ہیں گھر بناتے ہیں یہ ہمارا پیٹرن ہے ہم تمہام لوگوں کا یہ پیٹرن ہے تو ہم آئے کس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے ہمیں کچھ اپنے لیے بڑا بھی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہماری اپنی ویلیوز ہیں جو ہماری اپنی اہمیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی ہم کچھ بڑا کر سکتے ہیں تب ہی ہم اچھا کر سکتے ہیں میں ایک آپ کو ایک جامبل دوں گا یہ ایک مائک ہے اگر یہ دنیا کا آخری مائک ہو میں بھی ساڑھے تیرہ عربر پہ کہوں باہر اگر آپ چلے جائیں ایک فرود کی ریڈی پہ چلے جائیں تو یہاں پہ مسددق بھی بتا رہے تھے یہاں کے عمرود بڑے مشہور ہیں تو کوارٹ کے اگر ایک ریڈی پہ پڑا ہوا ایک عمرود ہو اور وہ دنیا کا آخری عمرود ہو دنیا کا آخری عمرود ہو اور اس کے بعد عمرود بننا بند ہو جائے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی عربوں کروڑر پہ کی اس کی قیمت ہوگی تو اس جہان میں جتنے بھی لوگ یہاں میں بیٹھے وہ آپ ایک ہی ہو ٹھیک ہے وہ آپ ایک ہی ہو آپ جیسا کوئی نہیں دوسرا اس رب کائنات نے آپ کو بلکل یونیک بنایا بلکل ایک بنایا آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں آسکتا اور اللہ پاک نے آپ کو طاقتیں کتنی دی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی لائف کو جینے کے لیے پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار کسی کی ایک لاکھ کی سیلوی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھی دن کی گزارا بہت اچھی لائف گزارا ہے تو ہم اپنی قیمت صرف ایک لاکھ روے کی یہ بہت اچھی جو خوش رہتا ہے ایک لاکھ روے پہ ہم اس کو بیج دیتے اگر اس ایک ہاتھ کو اگر کسی کا ہاتھ نہ ہونا تو اس سے اس کی ویلیو پوچھیں اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ ہاتھ مجھے کاٹ کے دے دیں تو آپ اس کو دے دیں اگر آپ کی زبان کو یہ آپ سے لے لے تو آپ اس کو دے دیں گے کبھی نہیں دیں گے تو ایسا یہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی کبھی ایک دماغ 48 آنس کا آپ کا دماغ ہے سب کا برابر ہے جو لوگ اپنی زندگی کی اہمیت کو اپنی ویلیوز کو اپنی احسیت کو سمجھ ہوتے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے سمجھ اہمیت اور اپنی ویلیو کو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے آپ بہت قیمتی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے ہم کیا کرتے ہیں چالیز آر کی سیلری ہے پچاس آر کی سیلری ہے ایک لاکھ رومے کا پیکج ہے بیچ دنوں میں انڈ ہو جاتا ہے پھر رشتہ دار سے مانگتے ہیں بڑے بائی سے مانگتے ہیں اور پھر گزارہ کرتے ہیں پھر کہیں اللہ پاک نے اولاد دے دی بچے کی شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے اللہ کی رحمت ہے نا بیٹی وہ بھی کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ اسلام کی بدولت ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی اور وہ کیا شاکار ہے اس کو اللہ کی رحمت بنا دیا اور جب ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں تو جب ہمیں اس کی شادی کرنی پڑتی ہے تو 80% لوگ کرز مانگ کے اس کی شادی کرتے ہیں 80% لوگ کرز مانگ کے کرتے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اتنے ایسے حالات ہونے کے باوجود ٹھیک ہے میں گھر سے باہر نکلوں گا اور اتنے اکمینان سے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے دو گھنٹے چاہے کے کپ میں اڑا ہوگا ایسے یہ نا اور ایسے حالات ہونے کے باوجود میں کوئی انڈیاں مووی دیکھوں گا اور تین گھنٹے میں اپنے ضائع کرنی ایسا ہی ہے نا ہم سب لوگ ایسی کرتے ہیں یہ نارمل روٹینز ہیں ہماری ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو چیزیں ہمیں ڈسٹر کرتی ہیں وہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کا جو مجھے مار دیتا ہے یہ آپ کی وائٹل فورس کو کمزور کر دیتا ہے آپ نے کسی کام کی طرف بڑھنا ہے ویسے دو گھنٹے آپ لگا دیں گے تین گھنٹے کا مووی دیکھ لیں گے کسی جگہ پہ آپ کو جانا ہو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چھوڑو وہ ٹائم میرا ضائع ہوگا چھوڑو میرا سبر کٹے گا میرے پیٹرول کے پیسے لگیں گے یہ ساہاری چیزیں فیر کریٹ کرتی ہیں ہمارے ادھر اور ہم اپرچونٹیز کو مس کرتے ہیں ہم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں ٹھیک تو ہمیں اپنا اپنا اندازہ لگانا ہے اپنا اعتصاب کرنا ہے اور اپنی امیت کو دیکھنا ہے مجھے لکھنا ہے اللہ پاک نے مجھے آنکھیں لیا اللہ پاک نے مجھے تماغ دیا اللہ پاک نے مجھے ہاتھ دیا اللہ پاک نے مجھے باڈی لیا چھے بھٹکا کر دے لیا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اگر اپنی سوچ کے اندر میں یہ لے آؤں کہ میں کر سکتا ہوں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یہ بہت ضروری ہے تو ہمیں فاننشلی طور پر بھی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہماری رانمائی نہیں کیا جاتا دنیا میں تقریباً چالیس ہزار کی قریب پروفیشنز ہیں بڑھ سے سنیے گا بڑی پتے کی بار یہ فگر ہے چالیس ہزار پروفیشنز ہیں چالیس ہزار ٹائپس ہیں کاروبار کی جس کو ہم چوز کرتے ہیں کیسے بھلا کمزوریاں تو دیکھیں ہماری کیسے چوز کرتے ہیں یہ میرا آبائی حکام ہے یہ میرے والد صاحب کرتے ہیں تو میں کرتا ہوں موبائل کا کام سکسسفل ہو گیا ہے اسی لیے میں نے موبائل کی دکار کھولی میرے بڑے بھائی یہ کام کرتے ہیں تو میں ساکھ چڑھ گیا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وردہ لیا چالیس ہزار کاروبار ہیں اس دنیا کے اندر اور اس صدی میں جو ایک صدی ابھی گزر رہی ہے اس میں بڑے ہی زیادہ بزنسز انوینٹ ہوئے اجاد ہوئے انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت غصت ہو گئی ہے کام کرنے کی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اگر میں تھوڑا سا فمجھ کے کروں تو بہت آسانی کے ساتھ کل کام کر سکتا اسی انوینشن میں یہ ڈریک سیلنگ نیٹرو مارگیٹنگ ایم ایل ایم کی انڈسٹری آئی ہے نیا بزنس ہے نیا بزنس کی وجہ سے کیونکہ تیزی سے پھیلنے والا بھی ہے تو ایک دو تین چار پانچ دسویں لیول تک انفرمیشن لیول لیول تک انفرمیشن ڈراب ہوتے ہوتے کافی ساری چیزیں بندہ چھوڑ جاتی ہیں تو اس کا فائدہ اوڈھاتے ہوگی ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سیادہ نقصان کو چاہے لوگوں کو لیکن یہ کمال کی انڈسٹری ہے اسی میں سے یہ ایک انڈسٹری ہے اب ہم جب تک کچھ نہیں کرتے اپنے روز و شب کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کریں گے نہیں کچھ کمائیں گے نہیں کچھ آگے بڑیں گے نہیں نہ آپ تو اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں نہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں نہ ہی میرے پاس اچھی گاڑی آ سکتی ہے نہ میں اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیٹ کر سکتا ہوں یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا جب تک میں خود اچھے طریقے سے اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو نہیں کروں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کا مواد ہے نا اللہ پاک تو دیتا ہے جب آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک تو دے گا سوائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کہ کسی کو منو سلوہ کی اترا ہے کہ کسی کو اترا ہے ایسا ہی ہے نا تو ہمارے ہمیں منو سلوہ تو نہیں اترنا ہمیں تو کرنا پڑے گا اب ان چالیس ہزار پروفیشن کے اندر میں نے کیا چوز کرنا ہے جو میرے بھائی نے کر لیا وہ مجھے کرنا ہے نہیں جو میرے والے صاحب کی طرف سے مجھے آیا مجھے وہ کرنا ہے میرے والے صاحب نے کہا میں ڈاکٹر بھراؤں گا آپ کو میں آپ کو انجینئر براؤں گا ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ چوز کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے ایک کریٹیریا ہے کہ مجھے کیا چوز کرنا چاہیے ہر بندے کے جو جینز ہوتے ہیں اس کے سل ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں وہ کہاں سے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کونسی چیز اچھی لگتی ہے کن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کا مائنڈ کس طرف جاتا ہے آپ ایک ایسا کام کر لیتے ہیں جس میں آپ کا inٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے آپ کیا کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی آپ کیا کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو کام ایسا چوز کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ کا inٹرسٹ ہو جس کے اندر آپ کی لگان ہو آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں آٹ کی آٹی کی جاپ کروں تو چھوڑ دو ایک دفن کی لایت ہے سٹرگل کرو کسی اور کامیں جو آپ کو بسند ہے آپ سر سر سنو دوسری بار کام ایسا چوز کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ اپنا کپیٹل لگاتے ہیں تو اس کی سکیورٹی ہو یہ جنرل فارمولا بتا رہا ہوں آپ کا بزنس چوائز کرنے کا جنرل فارمولا ہے دوسری بار آپ کا جو کپیٹل لگا ہوا ہے وہ بلکل سیو ایسا کام چوز کریں فرض کریں کہ آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو کہتی ہے کہ ہم جو ہم کوارڈ سیمٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے تو آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم کوارڈ سیمٹ سے آپ کو زیادہ دیں گے اگر آپ سے کچھ پیسے لے جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنا بھی نہیں ملے گا تو ایسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کا اپنا کپٹل سیو تیسرے نمبر پہ آپ ایسا کام کریں جس میں آپ کا ٹائم سیو بڑی کیمتی چیز ہے دو گھنڈے چاہے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ کپیں اڑاگے میں لگا لیا ادھر تین گھنڈے موی دیکھ کے اڑا لیا نہیں تو آپ ایسا کام کریں بزنس ایسا کریں جس کا آپ کا ٹائم سیو آپ کا ٹائم آپ کا بل سکے کوئی بھی کام کریں جس جگہ پہ بھی کام کریں آپ کا ٹائم بچے ٹھیک ہے تقریباً بچے اگر دو گھنڈے چار گھنڈے چھ گھنڈے دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کوئی پابند کر لیں اور آپ اپنے آپ کو بیش رہیں تو یہ بزنس یا کام نہیں ہے یہ آپ کی جاب آپ کی نوکری ہو سکتی ہے جو صرف آپ نے اپنے آپ کو اس کی نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور آپ دنیا سے بھاگ رہے ہیں اور بچ رہے ہیں چوتھی چیز آپ ایسا بزنس کریں کہ جس میں آپ کو ورلڈ ٹورز ملیں کوئی بھی شخص ہے نا کہ یہ قدرتی عمل ہے نیچرل عمل ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی جس تو جو ڈالی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی گھومنے پھرنے کی آگے پیچھے گھومنے یہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ ایسے پاپند ہو جائیں کہ آپ موف نہ کر سکیں آپ گھوم نہ سکیں کسی جگہ پہ جا رہے سکیں اور پاکستان میں بھی کچھ جگہ بھی آپ نہ جا سکیں تو ایسا کام نا وہ بھی نہ چوز کریں آپ ایسا کام چوز کریں جس سے آپ کی رسپیکٹ ہوئے آپ کی عزت ہو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں نمبر ساتھ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کو فیم ملیں چار چیزیں ہوتی ہے لائٹ میں ایک عورت انسان کی جنگی میں اور عورت کی جنگی میں مر دوسر نمبر پہ شورت ٹھیک ہے تیسر نمبر پہ پیسہ اور چوتھے نمبر پہ گھومنا پھرنا یہ لائف ہے اور کچھ بھی نہیں تو آپ ایسا کام مر کیلئے جس سے آپ کو شورت نہ ملیں یہ ہر بندے کے من میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے کسی اچھے کام سے مجھے پہچانے مجھے جانے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے کچھ بڑا نہیں کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کیا میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا جیسے کہ ہم دس لوگوں کے سامنے بیٹھے ہر بندہ ہر بندہ وہ دس میں سے دس میں سے یہی کر رہا ہوگا کہ یار میں ان اپس میں سب سے اچھا ہوں میں نے یہ کیا کسی کے بھادری کی ایکزامپل دینی ہو تو میں بیٹھا چار لوگ آگئے میں نے ان کی ایسی تحسی کر دیا میں نے کام کیا اس بندے نے یہ کہا اپنی چیزیں بتانے کے لئے اس بندے نے اپنی انا خودداری بتانے کے لئے اس بندے نے مجھے کہا یہ لیلو میں نے کہا یار میں تو نہیں لیتا تو ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے اس کو پرموشن اس کو ملے اس کو لوگ جانے اس کو فیم ملے اس کو شورت ملے تو کام ایسا کریں جس سے آپ کی شورت ہو نمبر آٹھ کام ایسا کریں جس سے پپلک کو فیدہ ہو آپ سے سوسائٹی کو فیدہ ہو لوگ آپ سے مستفید ہو یہ وہ بات ہے جس کے لئے آپ جہان میں آئیں آپ ایسا کام کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے صرف آپ کی ذات کو اپنے فیدے کے لئے اپنے کام کے لئے آپ چھین رہے ہیں کسی کا آپ کسی کو دینے کے لئے آئے یہاں پہ آپ کسی کو خوش دینے کے لئے تو اسی کے ساتھ آپ اپنے لئے کام کریں لیکن کام ایسا ہو کہ وہ دینے والا یہ بات تو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ رزق آپ کے جو نصیب میں ہے وہ آپ کھا کے مریں گے کھا کے مریں گے جو میں نے کھانا ہے وہ میں کھا کے مروں گا لیکن میں اس کو چوائز میری ہے کہ میں اس کو کیسے لیتا ہوں تو ایسا کام ہو کہ آپ کو پیسے بھی ملے اور دوسرے کو بھی آپ سے فائدہ ہو آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گئے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنا بزنس اپنا کام پھٹ سے ہم تھوڑا سا دورالے ہوپ کریں آپ کی مرضی ہے ویسی بھی جنرل بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے میں خود بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوں مجھے کوئی پروبلم بھی نہ ہوں ایسا کروں کہ جس کی لیمٹیشن بھی نہ ہوں ہاں جی کہاں میں ایسا ہے جس کی لیمٹیشن بھی نہ ہوں اور باؤنڈری بھی فری ہو یہ نہیں کہ میں ایک ہی جگہ پہ میں روز آؤں میں دکان کا شلٹر کھروں روز بور ہو جاؤں چار پیسے آئے مجھے تھوڑی 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 موٹیویشن ہو نہیں باؤنڈری فری آج ادھر آگئے ہم کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے مل کے نئے دوست ملے یہاں یہاں سے پشاور چلے جائیں گے وہاں پہ چلے جائیں گے یہاں پہ چلے جائیں گے چترال چلے جائیں گے گلگیت چلے جائیں گے سلام آمباد چلے جائیں گے کتنا اچھا لگتا ہے نئے دوستوں سے بھومنا پیٹنا سب کچھ ملتا ہے باؤنڈریز نہ ہوں اور لیمٹیشن بھی نہ ہو کہ مجھے ایک لاکھ کمانا ہے مجھے دو لاکھ کمانا ہے مجھے تین لاکھ کسی نے مجھے پانچ لاکھ کی سیلری دی ایک لاکھ کی سیلری دی انہاں نہیں باؤنڈریز نہ لیمٹیشن نہ ہو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اتنے تھوڑے سے پہ آپ اپنی کیمت مت لگیں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کلکولیٹ ہم کر لینا کہ بجائے اسی سال نوے سال کے بعد جب ہم بیٹھے ہوں اور جب میں یہ سوچ رہوں کہ بیس سال کا تھا تو میں یہ کر لیتا کتنی خطرناک بات ہے سکون سے موت بھی نہیں آئی نہیں مر سکتے ساری زنگی چھینہ چھپٹی چوری چکاری اپنے لیے پیسہ بنانے کے چکر میں لگے رہے اسی سال کے بعد یہ سوچ رہا تو کاش بیس سال پہلے میں یہ کر لیتا کتنی خطرناک بات ہے آج بیس سال کے ہیں بائیس سال کے پچاس سال کچھ میں ہی گزراتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اگر ہم آج سے ہی اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یا کچھ اچھا کرنا ہے کچھ بڑا کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ضرور کر لیں اب جو کرنے کے لیے کرنے کے لیے کیا کیا چوزی ضروری ہوتی ہیں یہ جب ایک کریٹیریا جنرل دس پوائنٹ ہے ہم اس کی اوپر کوئی بھی پروفیشن چوز کریں ان چالیس ہزار میں سے کوئی پروفیشن چوز کریں ان پروفیشن کو چوز کرنے کے بعد آپ جب میں اس میں کامیابی مجھے ہنڈر پرسنٹ زمانت ہے میں دیتا ہوں آپ کامیاب ہوتے ہیں یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیں نمبر ایک کام شروع کریں تو دریں مات نمبر دو کام شروع کریں تو ذمہ داری لیں رسپونسیبلٹی لیں کہ یہ میرا کام ہے آپ کبھی ہار نہیں سکتے جب آپ کام شروع کریں تو کنسسٹنسی کے ساتھ مسلسل لگاتارہ آپ منت کریں نمبر چار جب آپ کام شروع کریں تو آپ کا پوزیٹیف ایٹیچیوٹ ہونا چاہیے اور نمبر پانچ پریکٹس 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 بار بار پریکٹس بار بار پریکٹس یہ میری آپ کو گرنٹی ہے ان چالیس ہزار میں سے کسی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ پتاؤ ان پروفیشن میں سے آپ کوئی بھی پروفیشن چوز کریں اور یہ پانچ چیزیں اپنے اوپر اپلائی کریں ہار جائیں تو میں اپنی زندگی آپ کو لکھ کے لیتا ہوں آپ بالکل نہیں ہار سکتے بروس لیو کتنا بڑا نام تو سنا ہوگا یہ امریکہ میں پیدا ہوگا بروس لیو تو تین سال کے بعد وہ ہنگ کنگ میں آگیا اپنے والدائیں کے ساتھ اس کی لائے ابھی عظیم کہہ رہے تھے ادھر فکر لکھا رہا تھا بیس لاکھ کا تو عظیم کو نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کی میرا خیال ہے تھوڑی آئی کا مسئلہ ہے آئی کمزور ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کتنی کم ہے 2.5 میں اس کو وہ بیس لاکھ ادھر نظر نہیں آ رہا اتنا بڑا لکھا بڑا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کی جو نظر تھی نا وہ پتہ کتنی کمزور تھی 10.5 بروس لیو نام سنا ہوگا اچھی بیٹ بھی اس کی دیکھیں ہوں 10.5 اور پتہ ہے وہ ہنگ کانگ کا سب سے بڑا لکھا انسان تھا اس کی اپنی وہاں پہ چھے لائبریڈیز تھیں چھے لائبریڈیز تھیں آپ کو تو اس کو کیا بولتے ہیں مارشل آرٹ سے آپ تو واقع ہوئے نا اس سے ہاں مارشل آرٹ سے آپ واقع ہوئے اور چھے وہ ہنگ کانگ کا سب سے پڑا لکھا انسان آپ بروس لیو یہ بھی بات اور مارشل آرٹ میں اگر آپ کا میڈی میٹر بھی آپ کا اگر تھوڑا سا بازو ادھر ہو یا تھوڑا سا کم ہو آپ کی نوز تھوڑی سی میلی میٹر ادھر ہو یا آپ کا کان تھوڑا سا آپ کتنے بورے لگتے ہیں اور آپ کا ہار یا جو آپ کا ایکٹیو پارٹس ہے بازو ہو گئے آپ کی ٹانگیں ہو گئیں ایک میلی میٹر کا بھی فرق ہونا تو آپ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کو پتہ اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے ایک ایک چھوٹی جو اس کی کمزوری تھی اسی میں وہ ماسٹر بروس لی آج مارشل آرڈ کا دوسرا نام بروس لی اگر آپ بروس لی کا نام لیں تو مارشل آرڈ مائن میں گومنا شروع ہو جاتا بروس لی اور تیسری چیز وہ فنکار بہت بڑا فنکار تین چیزوں سے اس کو واقفیت ملی ہے ہمارے تک وہ ہم جانتے ہیں مارشل آرڈ کی وجہ سے اور تیسری چیز وہ بہت بڑا فنکار تھا ایکٹر تھا وہ اور پھر ٹانگ میں اس کی فرق اور پھر بھی اس کی کمزوری یہاں پہ پاور جب وہ مارشل آرڈ اپنے دکھاتا تھا اور اس وقت آج تو یہ کیمرہ لگاؤ بڑا اچھا کیمرہ لگاؤ اتنی آپ لوگ تو ترقی کر گئے یہ ساری اس وقت تو یہ نہیں ترقی کر دیا تو جب وہ ایکٹنگ کر دیا تو اس کی سپیڈ اتنی تیز سپیڈ تھی کہ اس کے کیمرے اس کو کور اپ نہیں کر سکتے تھے تو اس کا جو ڈریکٹر جو اس کو پروڈیوسر ہوتا تھا اس سے سلو موشن میں ایکٹنگ کروا تھا اس سے سلو موشن میں ایکٹنگ کروا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا مطلب کمی ہونے کے باوضجود آپ کے اندر یہ اتنی مہارت ہر چیز کے اندر جو چیزیں آپ کے اندر اتنی مہارت یہ کیسے تو اس نے کہا ایم بات صرف پریکٹس صرف پریکٹس اور اگر کوئی بندہ ایک چیز کے اوپر باری باری پریکٹس کر کے وہ دنیا کا نمبر ون اپنے فن کے اندر نمبر ون لوگ اس کو پہچانے اپنے پروفیشن کی وجہ سے پروفیشن کی وجہ سے لوگ پروفیشن کو پہچانے بروسلی کی وجہ سے پروفیشن کو لوگ پہچانتے ہیں وہ کہتا ہے کس وجہ سے پریکٹس کی وجہ سے جب ہم بار ہی بار چیز کے اندر پریکٹس کریں تو ہم دیفیلیٹ سیکس کنو ہوگئے اب یہ فینینشل پاور حاصل کرنا کتنا مشکل ہے کچھ بھی نہیں ارادہ کریں اللہ پاک کی ذات لیتی وہ حضر لوگ مان تھے کہ اس قدر انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا تو اللہ نے کہ کیا چاہیے تو جس نے پیدا کر دیا آپ بھی تو وہی ہو سوچ میں بتلاو سوچ برینڈڈ چیزوں کو استعمال کرنا وہ بات آپ کتنے قیمتی ہو برینڈڈ چیزوں کو استعمال کرنا زبان ہے نا سچ بولیں یہ برینڈڈ ہے ہونٹ ہے لگوں کے لئے دعا کریں برینڈڈ ہے ہاتھ ہے ہمیشہ اچھے کام کے لئے آگے بڑے برینڈڈ ہے پاؤں ہمیشہ حق کی بات کے لئے آگے بڑے برینڈڈ ہے دل ہے نا برینڈڈ چیزیں استعمال کریں محبت کے لئے استعمال کریں برینڈڈ ہے دماغ ہے نا پوزیٹیو سوچ برینڈ ہے ہے کتنی چیزیں ہیں ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے ادھر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا مشکل ہے ایک چیز ایک ٹکے تو ہیں ہم ساری زندگی ہماری سرکل بن گئے وہ ہماری خون میں شامل ہو گیا ہماری انصر میں شامل ہو گیا میرا پڑ دادہ اس میرے باپ کا باپ اس کے باپ اس کے باپ اس کے باپ یہی تو کرتا رہا ہے پیسے کمانا ہے یہ کرنا وہ کرنا رات کو سوتے وقت پیسے کمانا ہے بچوں کو دینی ہے پھر اس کا باپ پھر میرا باپ پھر میں کبھی پوری پڑی کبھی بھی تو نہیں پوری پڑی پوری پڑتی بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنے سسٹم کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اگر ہم یہ ساری چیزیں برینڈڈ کریں نا تو اسی سال بعد یہ نہیں سوشنا پڑے گا اور ملے گا بھی زیادہ اگر نیت صاحب ہو نا تو سونے کا بھاڑ بھی مانگے تو ملے گا آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے تو سونے بھاڑ بھی مانگے تو ملے گا اور اس ہی کے لئے ہم فتن اپنی زبان کو ادھر سے ڈال کے سو دفعہ ہونٹا کر گے کسی کو بیان کر گے تو ٹھیک طریقے سے کریں گے تو ہمیں وہ بھی ملے گا تو برینڈڈ چیزیں استعمال کریں سچائی کے راستے پر چھلیں گے اچھے طریقے سے ہمارے قدم اٹھیں گے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہم صحیح طریقے سے صحیح کام کر کے ہم اپنی منظر کی طرف جائیں گے چاری سال بعد نہیں سوچ پڑے گا کہ موت بھی ہے شکر اللہ پتہ چل جانا سامنے موت ہے شکر اللہ پتہ ہے آگے مجھے کیا ملنا ہے موت سے ڈر کھاتے ہیں آپ یہاں پہ گوشت کھاتے ہیں آپ کو اللہ پاک نے عورت گفٹ کی اور بڑے سارے یہاں پہ چیزیں ہیں اور اس کی لائف کو لطف اندوز بنانے کے لئے اور بہت کچھ کرتے ہیں ہنسی مزاگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور کئی دبا کہتے کہ میرے بیٹی کی شادی تھی اور یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور یہاں پہ بھی آپ خوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی سے بھی ہرڈ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال کی مسلح کی عبادت سے آپ کا ایک عدل کا دل ساٹھ سال کی مسلح کی عبادت سے افضل ہے عدل کیا ہے آپ نے تھوڑا ہی ایک جو عدالت میں کھڑا ہوئی شخص ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتل نہیں کی اور اس کو سزائے بہت ہو جائے اس کو تھوڑا ہی بچانا ہے عدل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جائیں تو ہر چیز کو ترتیب سے گھر میں جائیں تو کیا ہے السلام و میک ہا جی جائیں تو آپ نے لیفٹ پاؤ اندر رکھ اپنی چربائی بھی جائیں تو جوتے اپنے سیدھے گھر کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں اور رائٹ ہاتھ سے کھانا 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 تو وہی چیزے جو یہ عدل ہے آپ اور ایک دن بزار لیں تو ساڑھ سال کی مسلح کی عبادت سے عدل کسی کا حق نہ کسی کے ساتھ برالہ کریں تو اگر آپ اپنے آپ کو جو چیزے ہیں نیچرل میں کوئی جو نیچرل میں ہے ہم انہی چیزوں کو فالو کریں گے تو یہ ساری چیزیں بہت بہت عسانی کے ساتھ مل جاتی چار طرح کا کاروبار انسان اپنی زندگی میں کرتا نمبر ایک ایمپلوئیز سیل نمبر چار انویسٹر انہی چار چیزوں سے ہی آپ کو پیسہ آتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھوڑا تھوڑا شاڑ کر دیتا ہوں کہ چیزوں کو کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ بہت میں پتہ نہیں کب ہماری ملاقات ہو تو پہلا ایمپلوئیز آپ کیا کرتے ہیں کسی کے پاس جاب کرتے ہیں آپ کو پیسہ ملتا ہے تو آپ گزارہ کرتے ہیں دوسرا سیلپ ایمپلوئیز آپ نے کسی چیز کی ایڈوکیشن لے لی آپ ڈاکٹر بن گئے آپ انجینئر بن گئے آپ نے اپنی دکان کھول لی اور پھر آپ پیسہ لیتے ہیں اور پھر آپ اپنا گزارہ کرتے ہیں تیسرا بزنس آر آر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی سسٹم جنرے کرتے ہیں ایک سسٹم بنا لیتے ہیں ٹیم بنا لیتے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو چوڑ لیتے ہیں اور ایک بزنس کھڑا کرتے ہیں اس سے پیسہ آتا ہے پھر وہ لوگ اپنی زندگی کو بیتر طریقے سے گزارتے ہیں اور ایک انویس یہی لوگ جب پیسہ کما لیتے ہیں تو پیسے سے پیسہ بناتے ہیں اور یہ لوگ اپنی زندگی کو بیتر کرتے ہیں جو پہلے لوگ ہیں employees اور self employees انہوں نے وہ جو دس چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہوں نے اپنے اوپر وہ apply لگا دی انہوں نے اپنے اوپر limitation لگا دی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر right side والے business آنر اور investor ان لوگوں نے اپنے اوپر نہ تو boundaries لگائیں نہ limitation لگائیں نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یہ practice بھی کرتے ہے یہ consistency کے ساتھ بھی کرتے اور ان لوگوں میں یہ business جو job کرتے ہیں investor sorry employees اور self employees ان کے اندر پوری دنیا کی دولت تقسیم ہوتی ہے وہ 5% ہوتی ہے اور جو یہ والے لوگ ہوتے ہیں آپ کے business انر اور یہ investor ان کے اندر جو آپ کی پوری دنیا کی دولت تقسیم ہوتی ہے وہ 95% ہم employees میں آتے یا job میں کچھ نہیں کام کر لیتے سوچ نہ کچھ نہیں کسی کی اپنا کام اپنا ڈھائیہ بنا لیا کام کر 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 دی یہاں سے تنگ آئے تو پھر جاب کر کر دی یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور یہ کٹا کر ہم کبھی بھی نہیں سوچ ہم 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 پر depend کرتا اب آپ میں سے کسی نے کوئی گاڑی لینی ہو کوئی بھی model ہو کوئی بھی اچھے گاڑی پاکستان میں ہے جو بھی جو مام طور پر دیکھ جاتی ہے کوئی گاڑی جو آپ کا مائم کر فرس کریں آپ ڈھائیہ دوہزار اکیس model آج آپ کے mind میں آگیا کچھ آپ نے dream set کیا کچھ capital آپ نے اکر کیا اور آپ جب باہر نکلے گی روڈ پہ جہاں بھی آپ hoda civic نظر آئی گی تو آپ کو دکھے گی کیوں آپ کا mind میں چل رہا دن میں شاہد ہو سکتا آپ 10 گاڑیا دیکھیں لیکن سوچنے سے پہلے آپ نے سیکھڑو بار آپ کے پاس سے گزری ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے اپنے mind کے اندر کسی کے بارے میں سوچ لیا دنیا کی ساری تاکتیں آپ کے لئے کام کرنا شروع کردیں گے کچھ اچھ سوچیں گے کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے کچھ پوزیو کرنے کی کوشش کریں گے وہ چیزیں آپ دکھنی لگ جاتی ہیں آپ کے سل پوزیو دیو شروع ہو جاتے ہیں آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کا mind آپ کو کر کے دے جاتا تو thank you very نماز کا ٹائم جا رہا تو دل تو بہت کرتا ہے آپ سے مزید بھی بات کروں لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پروپر میں بات کریں گے عظیم نے زیادہ ٹائم لے گیا تو آپ لوگوں بہت شکریہ ہمارا میسیج سنا thank you very much بہت شکریہ نجانے کونسی دولت ہے تیرے جیل میں بات کرتے ہیں تو دنیا فرد لیتے ہیں میں اس پیارے انوارمنٹ میں جو تقریب سجائے مسٹر مشتاق حسین محمد شاکر محمد آسف صاحب تینوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہیں انیشیوٹل یا کوہاڑ کے حوالے سے اور باور کرا چلوں کہ کوئی بھی پہلے سٹیپ ذرہ مشکل ہوتا ہے اور جگر فگار بھی ہوتا ہے بہت سی جنگوں پہ لیکن بات پہ کوئی ہے کہ صرف چلنے کی خوش ہی توفہ منزل ہے ادم راست سے تو سمید دشوار دوبال کاری عمر پاروک صاحب اور کاری عباس صاحب انتہائی مشہور جنہوں نے اپنی فرنچائز کی طرف سے اپنی نمائنگی کے حوالے سے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے جناب کیا نام ہے حافظ افتخار صاحب حاجی افتخار صاحب انہوں نے تیسر رینٹ ایجیو کیا ہے ایکزیکٹو کا آپ سب کی آمد بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جو اہباب یہاں پہ اس چیز کو سمجھ سکے ہیں اور ہماری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو کوہارٹ میں آل ریڈی یہ بیج ہم نے بہت دیا رہے کل کوئی فسل جب کٹی جائے گی تو آپ ان صفحے اول کے ان کیا کہتے ہیں کہ ایچوئرز میں گردانیں جائیں جو کہ انشاءاللہ ہماری صاحب قدم بقدم چلیں گے جو مزید انفارمیشن ہاو ٹو دو دس ورک ہاو ٹو جائن دس کمپنی آپ مشتاق صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں شاکر صاحب 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 رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر ملیں گے اگر خدا لیا کوئی سوال جواب ہوں تو میوچلی آپس میں بیٹھے ہیں گیترنگ میں آپ آ کر سر سے پھنچ سر چکھیں اوکی تینکیو بری مچ